بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناہ بدو و یا گناہ ستائین سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو مبارک دیتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ پورا کریک ڈاؤن ہوا تحریک انصاف کے خلاف تقریباً ساری لیڈرشپ یا جیل میں ہے یا انڈرگراؤنڈ ہے چھپی ہوئی ہے اس کے باوجود جس طرح پبلک نکلی اور اس چیز کے اوپر جو کہ ہر مسلمان کو تکلیف دیتی ہے کہ قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی سویڈن کے اندر اور ازادی رائے کے آڑ لے کے اس کے پیچھے چھپکے کی گئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک زندہ قوم کی طرح اور اپنے کارکنوں کا میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ قوم ہی نکلتی ہیں حق سچ کے لیے اور انصاف کے لیے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہم نے کم از کم پاکستان سے ایک آواز اٹھی پرامن طریقے سے کہ یہ ہمیں اس چیز نے تکلیف دی ہے اور آپ ازادی رائے کی آڑ لے کے لوگوں کو تکلیف نہیں پوچا سکتے لیکن دوسری جو بات سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا کل ناؤں میں کو جس طرح مجھے وہاں سے اخواہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب میں ریجسٹری میں بیٹھا ہوا تھا تو جس طرح مجھے اخواہ کیا گیا کمانڈو ایکشن میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا اور اس میں دو چیزیں واضح ہو گئی کہ ایک کہ یہ غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا جو طریقہ انہوں نے جس طرح مجھے وہاں سے اخواہ کیا ہے وہ غیر قانونی بھی تھا اور غیر ہمارے آئین کے خلاف بھی تھا اور یہ بھی اس میں آیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ جب میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوا تو پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ کیا ہوا ملک کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی آگ لگی کتنے بڑے اتجاج ہوئے مجھے تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے تو انہوں نے نظر باند کیا ہوا تھا تو یہ بھی چیز واضح ہو گئی کیونکہ میرے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے تیس چالیس کیس کر چکے ہیں اب تک کہ یہ میری ایمہ پہ سب کچھ ہوا ہے یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ جو جلایا گیا اور جو اتجاج ہوئے تو میں آج یہ سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے وہاں سے جس طرح جس طریقے سے مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے شیشے توڑے ریجسٹری آفس کے وہاں کے سٹاف کو ڈنڈے مارے ہیں ان کی کمپیوٹر اور ایک کپن کو توڑا میرے لوگوں کو جو گارڈز تھے ان کو مارا وکیلوں کو مارا مجھے سر پہ ڈنڈا لگا اور پھر جس طرح ایک دہشتگرد اور مجرم کی طرح وہ جو کہ ملکی سب سے اڑی پارٹی کا سربراہ ہے ساری دنیا نے وہ پھر دیکھا جس طرح مجھے انہوں نے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے اور پھر دنیا میں خبر کیا گئی کہ جی کرپشن کے اوپر عمران خان کو پکڑا وہ آدمی جو اس ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کرتا ہے خیراتی پروجیکٹس کے لیے جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جس پر اعتماد کرتی ہے اپنے پیسے سے اس سے بڑا تو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ جب لوگ اپنے پیسے سے کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا پیسہ وہ امانت دار ہے جس کو سپریم کورٹ نے پہلے صادق اور امین بھی کہا ہے جس نے سارے پاکستان کے ایوارڈز جیتے ہوئے ہیں جو پچاس سال سے ساری دنیا کے اندر پاکستان پاکستان پاکستانی کو دنیا جانتی ہے اور جس نے اپنی طرف سے کرکٹ کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے کیا انٹیئر منسٹری ذمہ داری اٹھائے گی اس کی کوئی اس کو ذمہ دار ٹھرائے گا اور کیا نیب چیئرمن اس کی ذمہ داری لے گا جس جو ہوا ہے میرے ساتھ اور میں اب اس سے آگے چلتا ہوں جب مجھے یہ جس طرح اٹھایا گیا اور اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا تو کیا ہماری پارٹی کو یہ حق نہیں تھا پورا منتجاج کرنے کا اب تو اگر ثابت ہو گیا نا کہ یہ قانون توڑ کے مجھے وہاں سے اخوا کیا گیا اور جس طرح مجھے زلیل کیا گیا تو کیا ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جب اس طرح اس طرح اس طرح سے کیا جائے تو کیا اس کی پارٹی کو حق نہیں تھا پورا منتجاج کرنے کا اور یہ یہ میں پھر واضح کر دوں آئین ہمیں کہیں جگہ پہ روکتا نہیں ہے پورا منتجاج سے کہ جی کنٹرونمنٹ میں اتجاج ہو یا جہاں بھی ہو ہم کہیں بھی اتجاج کر سکتے یہ ہمیں آئین ہمارا ہمیں حق دیتا ہے ہمیں توڑ پھوڑ کا حق نہیں دیتا ہمیں جلانے کا حق نہیں دیتا اور وہ سارے ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں میں نے سپریم کورٹ میں جب مجھے بتایا چیف جسس صاحب نے میں نے اس کی مضمت کی اور انہوں نے وہ لکھ ہے اپنے آرڈر کے اندر اور میں نے کہا کہ ستائیس سال میں آج تک میں نے کبھی اپنی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کی انتشار کے اندر شامل ہو میری سٹیٹمنٹس ہیں جب ہمیں ہمارے سے ظلم بھی ہوا پچیس میں کو جب ہمیں اور اوپر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں بگر کراؤڈ ہیں ان کا ڈنڈے مار کے ٹھیک کرو عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر جو ہمارے نکلے ہوئے تھے پورامن اتجاج کے لئے ان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا میں نے اگلے دن اسی دن رات کو ہوا صبح کو میں نے اپنا دھرنا کینسل کر دیا اور میری اس تقریر سننے میں نے ادھر کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا چھبیس نومیمبر کو چار لاکھ لوگ جمع ہوا ہے پنڈی کے اندر اور وہ سارے تھا کہ ہم نے پورامن ایک مارچ کرنی ہے وہاں سے اسلام آباد وہاں جنہوں نے تیس ہزار پولیس جمع کر لی تو مجھے پھر پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی جو پچیس مہم انہوں نے اس باری پھر وہی کرنا ہے اور مجھے خوف تھا کہ اتنی زیادہ پبلک ہے اور وہاں خون خرابہ ہوگا میں نے کینسل کر دیا میں نے اسلام آباد کی مارچ چھبیس نومیمبر کو کینسل کی اور اس کے بعد یہاں آٹھ مارچ کو جب ہم پورامن ہماری الیکشن کی ریلی نکلنے شروع ہوئی اور انہوں نے اس کو پر جب حملہ کیا پھر وہ میں نے ریلی کینسل کی میری تقریر ہے تو میں نے تو ہمیشہ پورامن اتجاج کی بات کی ستائیس سالوں سے تو وہ سامنے آ گیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ مجھے تو جب پہلی دفعہ پتا چلا میں نے تب کہا مضمت کی اور اس کے علاوہ اب یہ جو ہمارے لوگوں کا اتجاج ہے اس کو غداری کہہ دیا گیا ہے کہ ملک سے غداری ہوئی ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ غداری کس نے کی کیا ڈنڈے مار کے ایک پارٹی کے سربراہ کو اور اس کے لوگوں کو مار کے اور غیر قانونی طور پر اخوا کرو اور پھر ہم سمجھیں کہ جی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گی پارٹی وہ اتجاج بھی نہیں کر سکتی وہ اتجاج کریں تو وہ غداری ہو گیا اور ان کو ساروں کو جیلوں میں اٹھتالیس گھنٹے میں دس ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا سینئر لیڈرشپ ساری جیل میں ابھی ساری انڈرگراؤنڈ ہے نو میں سے اب تک ہر روز لوگوں کو اخوا کیا جا رہا ہے ہر روز لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں گھر توڑتے ہیں پولیس گھر لوٹتی ہے ساتھ نامعلوم افراد آتے ہیں چوری کرتے ہیں میاں اسلم اقبال کی بیٹی کے سارا جہیز چوری کر کے لے گئے کل وہاں بنو کا ہمارا ایم پی پختون یار چاریس لاکھ کا وہاں اس کے گھر پر سونا پڑا ہوا تھا زیور پڑا تھا وہ چوری کر کے لے گئے یہ کونسی دنیا میں اس کی اجازت ملتی ہے کونسے قانون کے تحت اور صرف سزا مل رہی ہے کہ جی آپ نے نو میں کوئی اتجاج کیوں کیا کیونکہ اب تو واضح ہو گیا کہ ہمارا اتجاج جائز تھا کیونکہ غیر قانونی طور پر پھر سے میں کہتا ہوں آئین توڑ کے مجھے اٹھایا گیا ہے اور جس طرح اٹھایا گیا ہے اس کا ریاکشن آنا تھا اور میرا اب اگلا سوال ہے کہ یہ کس نے پلان کیا سب کچھ کیونکہ یہ جس نے بھی پلان کیا کیا وہ چاہتے تھے کہ یہ ریاکشن ہو کیا یہ جان کے کیا گیا کیونکہ اور ترقی بھی تھے اگر پکڑنا تھا وارنٹ دکھاتے پولیس میں نے چلنے سے پہلے کہا کہ آپ مجھے پکڑنا ہے تو وارنٹ دکھاؤ پولیس آگے لے جائے تو وہاں سے اس طرح ملے لیکن کیوں یہ جان کے کیا گیا اور مجھے یہ شک ہے پری پلانٹ تھا سب کچھ یہ ریاکشن پتا تھا اس کا ریاکشن ہونا ہے اور اس ریاکشن سے پہلی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے کیسے انہوں نے تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے جو ابھی تک کوششیں ہیں اور پھر ابھی تک میں آخری دو سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی تک کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹگیشن ہوئی کہ جو یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے اس کے پیچھے کون تھا کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹگیشن کیونکہ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ ہی فیصلہ کریں کس نے کیا اور آپ ہی پکڑ کے ان کو سزائیں دے دیں یہ جج جوری ایکسیکیوشنر دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتا تو کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹگیشن نہیں ہوئی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹگیشن ہو انشاءاللہ ہم ثبوت دیں گے کہ اس کے اندر لوگ گزائے ہوئے تھے ایمبیڈ کیے ہوئے تھے لوگ جس طرح میرے گھر کے باہر پلان بنا ہوا تھا کہ انہوں نے پولیس کے دونوں اسلامباد آئی جی نے لوگ تیار کیا ہوئے تھے پولیس والے چند تھے یہاں لہور کے آئی جی نے پلان کیا ہوا تھا اور انہوں نے مل کے یہاں سے گولی چلانی تھی پولیس کے اوپر انہوں نے پھر پورا اٹیک کرنا تھا واپس یہ سارا پلان بنا ہوا تھا جو میں نے بائیس مارچ کو پبلک کو پہلے بتا دیا تو یہ یہ بھی میڈ کیے ہوئے تھے لوگوں کو اندر گھسائے ہوئے تھا ہمارے کیونکہ ہر جگہ سے کیونکہ میں نے جب بات میں پوچھتا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے ہر جگہ سے کہے کہ جی لوگ تھے کئی لوگ اندر گھسے ہوئے تھے وہ اشتیال دلوارے تھے لوگوں کو اور پھر ہر جگہ سے ایک چیز آئی کہ جی یہ جو ریڈی اپ پاکستان جلا ہے یہ کوئی ماچس کی تیلی سے تو نہیں جلا جو میاں والی کے اندر جہاز چوک جو سب کو فخر کرتے تھے وہ سیبر جو لگا ہوا ہے میاں والی میں اس کو کس نے جلا ہے الومینیم کیسے جل سکتا ہے ماچس سے کوئی پلان ہی تھا نا تو چلیں ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ ویسٹیگیشن تو ہونا چاہیے نا اس کا وہ کیوں نہیں ہو رہا اور مجھے افسوس ہے کہ جو فضاء بنائی ہوئی ہے کہ غدار پوری پارٹی کو غدار بنائی ہوئی ہے اس فضاء کے اندر یہ نہیں ہونے لگا یہ جو اس وقت جنگل کا قانون پاکستان میں ہے یہ نہیں ہوگا اور دوسری چیز میں سوال پوچھتا ہوں آج کہ جو پچیس لوگوں کو شہید کیا گیا جس میں سے سولہ ہمارے پاس اڈریسز ہیں باقی نو غائب ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح یہاں اس وقت خوف پھلایا ہوا ہے یہ جو ظلم کا نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پولیس پہنچ جاتی ہے یہ سولہ کا بھی بڑے مشکل سے ڈرڈر کے ان کے رشتداروں نے بتایا ان کے نام دیئے ہیں پتہ دیئے ہیں جو سولہ لوگ شہید کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو تین لوگ پہلے میں دو سمجھ تین لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں ٹانگیں کٹ گئیں گولیاں لگ کے ایک پیرلائزڈ ہے اس کی کمر میں گولی لگی ہے وہ بستر پہ ہے اور اس کے علاوہ پچاس سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں یہ کیا پاکستانی نہیں تھے یہ انسان تھے نا تو انسانوں کے تو حقوق ہوتے ہیں تو آج ابھی بھی اب ختم ہوا ہے فرانس میں ایک سترہ سال کے ٹینیجر کو گولی ماری ہے پولیس نے آگ لاکھ بھی سارے ایک ہزار سے زیادہ بلڈنگز اور گاڑیاں جل گئیں فرانس میں کیونکہ ایک انسان کی جان لی تھی فرانس کی پولیس نے یہاں کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی انویسٹگیشن ہی نہیں ہے سب نہتے تھے کسی پولیس والے کو کسی رینجر کو کوئی گولی نہیں لگی اس کا مطلب یہاں سے تو کوئی فائرنگ نہیں تھی تو کیا ایک پہلے ایک غیر قانونی اور آئینی غیر آئینی چیز کی جاتی ہے جس کا ریاکشن ہوتا ہے پورا منتجاج ہمارا آئینہ میں حق دیتا ہے تو کیوں ان کو ابھی تک انویسٹگیشن نہیں ہوئی کہ یہ جو لوگ بچارے نوجوان تھے ان کے ماں باپ تھے بیوی بچے تھے ان کو جو گولیاں ماری گئیں کوئی نہیں پوچھے گا ابھی تک تقریباً دو مہینے ہونے والے ہیں کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ بھی پاکستانی ان کے بھی رائٹس ہیں ان کے حقوق ہیں تو اس کو بھی صرف ایک پوری فضاء بنا کے کہ جی پاکستان کے اندر جو یہ ہوا ہے میں کو اس کے اوپر ایک پوری پارٹی کے اوپر اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کرو ان کو دباؤ ختم کرو اور میں سمجھتا ہوں یہ پری پلان تھا سب کچھ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں پاکستان کی اب بات کر رہا ہوں میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا یہ جو ظلم ہو رہا ہے ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو سازش کے تحت کیونکہ الیکشن یہ پی ڈی ایم والے اب لڑ نہیں سکتے ان سب کو خوف ہے کہ الیکشن کے در انہیں ہار جانا ہے تو یہ پوری سازش کا حصہ بڑے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ جان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خلاف اور کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرے پی ٹی آئی کو تاکہ یہ چور پھر سے الیکشن جیت کے آ جائے اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں چودہ مہینے میں انہوں نے پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے کہ جو آج اگر کل ہم ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے ڈیفورٹ سے بچانے کے لیے اپنے ملک کو اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے حالانکہ ہمارے پر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے ہم نے اس کے باوجود ان کی سٹینڈ پائی اگریمنٹ کے ساتھ اس لیے گئے ہیں کہ ہمارا ملک بچ جائے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی اس وقت پاکستان کی فکر ہے جو اس وقت گیلپ کی سروی آئی ہے کہ ہر پانچ میں سے چار پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط راستے پر نکل گئے ہیں یعنی پاکستانی مجورٹی جو اسی فیصد سے زیادہ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم غلط طرف نکل گئے ہیں اس کے باوجود کوئی راستے میں کوئی کورس کریکشن نہیں ہو رہا اور ہم صرف اور صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پر کہ جی کسی طرح پی ٹی آئی کو کراش کرو تو ملک کے مسئلح حال ہو جائیں گے اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے کون ہیں وہ لوگ جو اس تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے وسائل پر جو قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قبضہ ہے یہ برقرار رہے ملک جائے بہار میں کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں پاکستان زندہ بات